ہلو اور ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ف اے کپ میں ہونے والے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے ماں گے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ ٹوٹنہیم واسز میڈلز بروک کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ ٹوٹنہیم کے ہوم گراؤن پہ کھیلا جانے والا ہے تو دیفنیٹلی انہیں اس میچ میں ہوم کنڈیشن از ویل از کراؤڈ سپورٹ کا ایڈوانٹیج ملنے والا ہے بات کری جائے دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے بارے میں تو جہاں لاسٹ سکس ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو اس میں سے تین میچ ٹوٹنہیم کے ٹیم نے ون کیے ہیں وہیں دو میچ دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہا ہے اور ایک میچ میڈلز برگ کی ٹیم نے ون کیا ہے تو ریکورٹس کو دیکھتے ہوئے اس میچ کے لئے ٹوٹنہیم کی ٹیم کلیرلی فیوریٹس ہیں بات کریں اس گراؤنڈ کی تو اس گراؤنڈ میں جو ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں جو لاسٹ سیون ہیڈ ٹو ہیڈ کانٹسٹ ہوئے ہیں اس میں سے سکس ٹائمز جیسا کہ آپ کو پتا ہے سکس ٹائمز اس میچ کو جیتا ہے ٹوٹنہیم کی ٹیم نے اور انہوں نے اپنے لاسٹ سیون ہیڈ ٹو ہیڈ میچز میں اس گراؤنڈ پہ جو کھیلا گیا ہے اس میں پانچ میچ میں کلین شیٹ رکھا ہے تو دیفنیٹلی اس میچ کے لئے فیوریٹس ہیں بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے ریسن پرفومنسز کے بارے میں تو جہاں ٹوٹنہیم کے لاسٹ سکس میچز کی بات کریں تو اس میں ان کا ریسن پرفومنس اتنا بہتر نہیں ہے جہاں ان کے لاسٹ سکس میچز میں دو میچ انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں تین میچ انہوں نے لوس کیا ہے اور ایک میچ انہوں نے ون کیا ہے وہیں دوسری اور میڈلز برگ کی بات کریں تو ان کا ریسن پرفومنسز کافی بہترین ہے جہاں ان کے لاسٹ سکس میچز میں چار میچ انہوں نے کنٹینیویسلی ون کیا ہے اور دو میچ انہوں نے ڈرو کھیلا ہے تو ان کے لاسٹ سکس میچز میں میڈلز برگ کی ٹیم انڈیفیٹڈ ہے تو آپ لوگ اگر گرانڈلی کھیل رہے ہیں تو ایک ٹیم میں ان کو فیور کرتے ہوئے آپ لوگ گرانڈلی کھیل سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پاسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جہاں ٹوٹنہیم کے لائن اپ کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں گیزے نیگا ان کے اس میچ کے گول کی پر ہونے والے ہیں جو کی آپ کے لئے ایک سیف آپشن ہو سکتے ہیں بات کریں ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کریں ان کے لائن اپ کی تو انہوں نے اپنا لائن اپ کھیلا تھا اگینسٹ لیورپول جہاں اس میچ کو انہوں نے ونزیدوں سے لوس کیا تھا بات کریں ان کی ٹیم سے مسنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں نہ ڈوم بیلے، ہیری کین، بین ڈیویس، ہیوگر لوریس، سیسوکو اور توبی آپ کو اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے تو آپ لوگ ان کو اپنی ٹیم میں بلکل بھی ٹرائے مت کیجے گا وہیں بات کریں ان کے ٹیم فورمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہو سکتا ہے 4-3-3 کا جہاں ہیونگ مینگ سون، مورا اور لمیلہ ان کے تین مین سٹرائکرز ہونے والے ہیں بات کر لیتے ہیں ان کے ٹیم سے بیسٹ پک کے بارے میں جو کی آپ کے ڈریم لیون کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو جہاں ڈیلے ایلی کی بات کریں تو ان کا پفورمیشن کافی بہترین ہے جہاں انہوں نے ابھی تک لاست اپنے 16 میچز میں 6 گول اور 3 اسسٹ کیا ہے جیسا کہ میں نے اس میچ اس سٹیٹس میں میں نے ہیری کین کے سٹیٹس کو انکلیوڈ نہیں کیا ہے جیسا کہ اس میچ کو مس کرنے والے ہیں اس لئے میں نے ان کے سٹیٹس کو منشن نہیں کیا ہے وہیں سون کی بات کریں تو انہوں نے 5 گول اور 7 اسسٹ کی ہیں وہیں بات کریں لورا مورا کی تو انہوں نے 4 گول اور 1 اسسٹ کیا ہے وہیں ایرک لمیلا نے دو گول اور ایک اسسٹ کیا ہے تو آپ لوگ چاہیں تو ان چاروں پلیئرز کے بیچ میں اپنے کیپٹین وائس کیپٹین کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں میڈلز برگ کے پاسیبل لائن اپ کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں پیرس ان کے اس میچ کے گول کی پر ہونے والے ہیں جو کی گرینڈ لیکل ایک اچھے آپشن ہو سکتے ہیں فرسکبت فرائک، مکنائر، ہوسن، فرسکبت کولسن، سویلے، ونگ، اسپینسی، روبرٹس، مارکس اور فلیچر ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کریں ان کے لاسٹ میچ کی تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگینسٹ ڈربی کاؤنٹی جہاں اس میچ میں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ٹو ٹو سے وہ میچ ڈرو رہا تھا جہاں ان کی ٹیم کی طرف سے ونگ اور مکنائر نے ایک ایک گول کیا تھا اور دونوں ہی اس میچ میں بھی کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں بات کریں ان کی ٹیم سے میسنگ پلیئرز کے بارے میں تو رائن، جورج، فرسکبت اینفری، ڈیرن، برٹ اور ڈینیل آپ کو اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے تو آپ لوگ ان چھے پلیئرز کو اپنی ٹیم میں بلکل بھی ٹرائی مت کیجے گا وہیں بات کریں ان کی ٹیم فورمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہو سکتا ہے 3421 کا جہاں بات کریں فلیچر ان کی ٹیم کے مین سرائکر ہونے والے ہیں جو کہ کافی بہترین فورم میں بھی ہیں بات کریں ٹیم سے بیسٹ پک کی جو کہ آپ کی ڈریم لرم میں کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو جہاں فلیچر نے ابھی تک چھے گول اور چار ایسسٹ کیا ہے جو کہ آپ کی کیپٹین وائس کیپٹین کے بھی اچھے کنٹینڈر ہوتے ہیں وہیں مکنائر کی بات کریں تو انہوں نے چھار گول اور دو ایسسٹ کیا ہے ونگ کی بات کریں تو انہوں نے تین گول اور ایک ایسسٹ کیا ہے وہیں مارکس نے ابھی تک دو گول اور تین ایسسٹ کیا ہے تو آپ لوگ چاہیں تو ان چاروں پلیئرز کو اپنی ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کی اس گراؤنڈ پر جو ٹوٹن ہم کا ریکارڈ رہا ہے لاسٹ سیون میچز میں تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اس میچ کے لئے ٹوٹن ہم کی ٹیم فیوریٹس ہیں اور میبھی وہ اس میچ کو ٹو ون سے ون کر سکتی ہے اگینسٹ میڈل سپرگ تو چلیے بات کر لیتے ہیں ہماری ڈریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو جہاں گول کیپس ایکشن کی بات کری جائے تو گول کیپس ایکشن میں آپ کے پاس دو اپشنز ہیں اگر آپ لوگ سیف جانا چاہتے ہیں تو گیزنی کا آپ کے لئے ایک اچھا اپشن ہو سکتے ہیں بٹ اگر آپ لوگ گرینلی کھیل رہے ہیں فائنل دو اپشن ہوں گے اس میں ہم نے فویت کو لیا ہے اور ٹینگانا کو جرائے کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو ٹینگانا کو ہٹا کے ان کی جگہ میں بھی آپ لوگ لمیلا کو ٹرائے کر سکتے ہیں بٹ اس کے لئے آپ کو تھوڑا کریڈٹ مینج کرنا ہوگا اس لئے میں ابھی کے لئے لمیلا کو اپنی ٹیم سے ڈراؤپ کر رہا ہوں بات کریں ہمارے میٹ فیلڈر سیکشن کی تو میٹ فیلڈر سیکشن میں ہم نے ٹیوے نیئر کو لیا ہے وہیں بات کریں ہمارے دوسرے اپشنز کی تو دوسرے اپشن کے طور پر ہم نے سیسے گنون کو ٹرائے کیا ہے اور جو ہمارے فائنل اپشن ہوں گے وہ ہونے والے ہیں ڈیلے ایلی جو کہ آپ کے کیپٹین کے بھی کافی پرومیننٹ چوئس ہونے والے ہیں اس ٹرائے کا سیکشن کی بات کریں تو اس ٹرائے کا سیکشن میں ہم نے سون کو ٹرائے کیا ہے اپنی ٹیم میں فلیچر کو لیا ہے ان کے ریسنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے اور ہم نے مورا کو اپنی ٹیم میں ٹرائے کیا ہے بات کری جائے ہیری کین کی تو جیسا کہ میں نے کہا ہے یہ اس میچ کو ڈیفنیٹلی مس کرنے والے ہیں تو آپ لوگ اپنی ٹیم میں بلکل بھی ٹرائے مت کیجے گا وہیں دوسرے اپشنز کی بات کروں تو اتنے اچھے کچھ اپشن نہیں ہے تو بات کر لیتے ہیں ہمارے ٹیم کے پیویو کی تو ہماری ٹیم کا پیویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں ریسنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے ہم نے سون کو ہمارا کیپٹن بنایا ہے اور وائس کیپٹن ہم نے ڈیلے ایلی کو ٹرائے کیا ہے اگر آپ لوگ تھوڑا رسک لینا چاہتے ہیں تو میبی فلیچر اور آپ لوگ سیس اگنون اور لورا مورا کے بیچ میں بھی اپنا کیپٹن وائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں well this is all from us thank you goodbye